ایک سال سے فرار افیم تذکر محاویر اور فتح لال ناکتہ کے خلاف پولس نے کارواہی کی ہے اس دوران ان کے مکان کو دوڑ دیا گیا ہے اور زبطی کی کارواہی کی گئی حالانکہ کارواہی کے دوران محاویر کی پتنی خوشبابائی نے اس کا ویروت کیا انہوں نے کہا کہ مکان ان کے نام پر ہے اور انہوں نے محاویر سے سلاک لے دیا ہے وہی موقع پر نگر پالکہ کی ٹیم بھی موجود رہی نگر پالکہ کی ٹیم نے کہا کہ ان کی ٹیم نے بھی عوید نرمان کو لے کر کارواہی کی ہے مومبئی کی سفیما کورٹ نے افیم تذکر میں شامر محاویر اور فتح لال کی ایک کروڑ تیس لاکھ روپے کی چل اچھو سمپتی کو ضبط کرنے کا آدیش دیا ہے اس کے بعد ہی کارواہی کی گئی پردیش میں گنڈا اور مافیا کے خلاف جاری میشے شبیان کے تحت نیمج کے ایس پی سورج کمار باروانے ویبھاگ کو ایسے لوگوں کو چیند کرنے کا آدیش دیا تھا اس کے بعد نیمج کے انٹھانا پر بھاری آجے ساروان نے محاویر کے خلاف پیچھلے کچھ سال میں عرجت آئی کی سفیما کورٹ میں ریپورٹ دی تھی اس کے بعد کورٹ نے سنوائی کرتے ہوئے محاویر کی سمپتی کو عوید ماندے ہوئے کارواہی کا آدیش دیا تھا مدی پردیش میں سب سے زیادہ در سے کورونا کے پوزیٹیف کیس سامنے آئے ہیں بیتے 24 گھنٹوں میں 23,259 لوگوں کے سیمپل لیے گئے ہیں ان میں سے 2323 لوگوں میں کورونا کی پوشٹی ہوئی ہے پوزیٹیف در 9.9% رہی یہاں اس سال کا سب سے زیادہ ہے اسے کاران اب ایکٹیف کیس کی سنکھیہ 15,000 کے پار 15,150 ہو گئی ہے موت کا آکڑہ بھی 4000 کے قریب پہنچ گیا ہے بیتے 24 گھنٹوں میں 9 کورونا سنکھٹیف کی موت کے بعد پردیش میں اب تک 3970 ہو گئی ہے اگر یہی گتی رہی تو ایک سب سے ہمیں یہی آکڑہ 4000 کے پار پہنچ جائے گا اندور اور بھوپائی میں لگاتار حالات بے کبھو ہوتے جا رہے ہیں بیتے 24 گھنٹوں کی بات کریں تو اندور میں کورونا کے نئے کیس 600 کے پار پہنچ گئے ہیں جبکہ بھوپائی میں یہاں آکڑہ 500 کے قریب آ گیا ہے جاری ریپورٹ کی اندور میں 609 اور بھوپال میں 479 نئے کیس ملے ہیں جبلپور میں سندہ پڑھ گئی ہے گوالیئر میں 95 اور رتلام میں نئے کیس 94 آئے ہیں اس کے علاوہ 15 دلوں میں 20 سے آدھیک کیس آئے ہیں مادمک شکشہ منٹل نے پورفور میں جاری کی 500 پرشنوں والی پرشن بینک کی پوری طرح سے بدل کر جاری کیا گیا ہے ایسے میں چھاتروں کو اب جو پرشن بینک سکولوں سے مل رہی ہے اسی کے آدھار پر آگامی پری بورٹ وہ بورٹ پرکشائیں ہوں گی اگر چھاتروں نے پری بورٹ پرکشہ کو پاس کر لیا تو انہیں یہاں مان سکتے ہیں کہ بورٹ پرکشہ بھی آسانس سے پاس ہو جائیں گے دونوں پرکشہوں کے پیپر اسی پرشن بینک میں سے تیار کی جائیں گے پرشن سردیش سرکار نے کورونا سنکرمنٹ کے بڑھنے کے چلتے سکولوں کو بند کر دیا ہے ایسے میں ورطمان میں بورٹ پرکشہوں کے لیے مادمک شکشہ منٹل نے جو پرشن بینک جاری کی ہے اسے سرکاری سکولوں کے شکشہ دوارہ چھاتروں کو یا تو پرنٹ نکلوا کر اپراب کروا رہے ہیں یا پھر اس کی پی ڈی ایف وارٹس اپ کر رہے ہیں دو بدماشوں نے ایک کرانہ دکان سنچالک کو نئے سٹائل سے ڈھگ لیا ہے دونوں بدماش دکاندہ کے پاس پہنچ کر بینک بند ہونے اور پیسے کی سخت ضرورت کی مجبوری سنائی پیسے لیے اور فرزی منی ٹرانسفر کا میسج دکھا کر فرار ہو گئے آروپی دکان میں لگے سی سی ٹی وی فوٹیج میں قید ہو گئے ہیں لیکن دلوارہ پولس نے اب تک نہ تو ایف آئی اردرش کی ہے اور نہ ہی بدماشوں کو ڈھونڈ پائی ہے جانکاری انصار اس ٹھگی کا سی سی ٹی وی فوٹیج پیڑت نے شوشل میڈیا پر وائرل کرتے ہوئے دونوں بدماشوں کے بارے میں لوگوں کو سترک کیا اور ان کے بارے میں جانکاری دینے کی اپین کی پیڑت مہیندر ساہو کی جوتپر دلوارہ میں تیرانہ وہ آن لائن شاپ کے دکان ہے وہاں دکان میں موجود تھا تبھی بائک سے دو یوک پہنچے دونوں نے آس پاس ایٹی ایم نہیں ہے دونوں نے دکان سنچالک کو بولا کہ وہاں ان کے خاتے کا کیو آر کوڈ سکین کر کمیشن زہید پیسے ٹرانسفر کر رہا ہے اندور کے دیوی اہلیا بھائی ہول کر ائرپورٹ پر ایک پیسنجر کے بیگ میں چنگارہ کا سنگھ ملنے کا معاملہ سامنے آیا ہے اندور سے مومبئی اڑان بھرنے کے لیے یوک ائرپورٹ پہنچا تھا جہاں سی ایر پی ایف کی جاج اور بیگ کی سکریننگ کے دوران اس کے پاس سے چنگارہ کے سنگھ ملے ہیں اس کے بعد اسے ایروڈرم پولیس کے حوالے کر دیا گیا پولیس نے یوک کو آگے کی پوچھتاج کے لیے ون ویبھاگ کی ٹیم کو سوب دیا گیا ہے ون ویبھاگ یوک کو کوٹ میں پیش کر ون ویبھاگ یوک کو کوٹ میں پیش کر ون نے پرانی ادینیم کے تحت کارواہی کرنے جا رہی ہے وہی پورے معاملے میں یاتری کا کہنا ہے کہ وہاں سلے میں اندور لے کر آیا تھا اور وہاں نکلی ہے فلحال ون ویبھاگ کی جاج میں ہرن کے سنگھ کے اصلیہ نکلی ہونے کی بھی جاج کر رہی ہے گوالیر ویابار میلا کے اتحاص میں پہلی بار ایسا ہوا کہ جب میلے کو اٹھرہ دن پہلے ہی سماپ کر دیا گیا ہو کوویڈ کے چلتے شاسن کو ایسا نرنے لینا پڑا 42 دن میں بھی ویابار میلا میں 850 کروڑ روپے کا کاروبار ہوا ان میں سے 811.76 کروڑ کا کاروبار تو آٹوموبائل سیکٹر میں ہوا 638.24 کروڑ روپے میں پورا میلا سمٹ کر رہ گیا ہے میلے میں 15836 واہن بکے ہیں ان میں بھی 7974 بودو پہیا اور 7862 چار پہیا واہن ہے جبکہ الیکٹرونک سیکٹر میں لگ بک پانچ کروڑ روپے کا کاروبار ہی ہو پایا ہے زلہ پر شاسن نے میلے میں آنے والے ویاباریوں کو 28 مارچ کا سمیت دیا تھا اس کے بعد دیرے دیرے ویابارے بھی میلا پرانگن سے رخصت ہونے لگے کورونا سنکرمنٹ کے چلتے سال 2020 میں بلکل بھی ویابار نہیں ہو پایا تھا جب سال 2021 کا آگمان ہوا تو شاسن سریمند مادب رافزندیا ویابار میلا کو لگانے کے اچھو نہیں تھا لیکن ویاباریوں کے لگاتے پردشن اور مانگ کے بعد پردیش کے مکہ وانتری شیبراد سنگھ چوہان نے پندرہ فرور سے پندرہ اپریل کے بیچ دو مہینے کے لیے میلا کی عبیدیوت خوشنا کی تھی خودسیم شیبراد اور راجز سبھا ساتھ ساتھ جوترادی تسندیا نے گوالیر ویابار میلا کا ادھگاٹن کیا تھا اس زمین کو رونا سنکرمنٹ کافی کم آ رہے تھے کبھی ایک یا دو سنکرمنٹ نکل رہے تھے لیکن مارچ دو ہزار اکیس کی شروعات میں ہی سنکرمنٹ پھر پاو پسارنے لگا مہارش میں کورونا کی دوسری لہر کا اثر مدھے پردیش کے بھی بڑے شہروں میں دکھائی دینے لگا ہے ان میں گوالیر بھی شامل ہے یہاں ہر دن کے ساتھ کورونا پڑتا گیا تو میلا میں جہاں حضرت بھائی سیمت کرنے کا نرنے لیا گیا جو میلا پندرہ اپریل تک چلنا تھا اسے اٹھائیس مارچ تک ہی سماپت کرنے کی گوشنا کر دی گئی مدھے پردیش میں کورونا کا سنکرمنٹ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اس کو لے کر سرکر کئی سخت غادم اٹھا رہی ہے سنکرمنٹ کو روکنے کے لیے سومبر کو ہولی کے تیوہر پر سنکرمنٹ کو بڑھنے سے روکنے کے لیے مکھیے مدھے شبرات سنگھ چوہاں نے جلتا سے میری ہولی میرے گھر کا پالن کا انرود کیا گھر پر منانے کی اپیل کی تھی اس اپیل کی بھاچپا کے ہی نیتا پر دھجیاں اڑانے کا آروپ لگ رہا ہے دراصل پورو ویدھائق اور بھاچپا نیتا دروف نارائن سنگھ کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہولی مناتے ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے یہاں ویڈیو ان کے بھوپال کے آس پاس ستید فارم ہاؤس کا بتایا جا رہا ہے اس میں بھاچپا نیتا ساتھیوں کے ساتھ ہولی کھیلتے دکھ رہے ہیں اس میں نہ تو کوئی ماسک پہنے دکھ رہا ہے اور نہ ہی کوئی شوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کرتے ہوئے اس پہ نیتا اور پورو ویدھائق دروف نارائن سنگھ سے بات کی گئی تو انہوں نے صفیح دیتے ہوئے کہاں کہ یہاں ویڈیو بھوپال کے باہر کا ہے نگر نگم ایڈیا کے باہر کا ہے گھر کو سونے چھوڑ کر کٹنی جانا ایک پریور کو بھاری پڑا چھوڑوں نے دروازے کا تعلہ توڑ کر اندر علماری سے بیس ہزار نگدی سہیت لاکھوں کے زیور سمیٹ لے گئے سنجیب نیناگر پولیس نے چھوڑی کا معاملہ درج کر جاچ میں لیا جانکاری کے انوصر صدانند کولنی نیوازی ستیش کمار نے بتایا کہ وہ ستہ اس مارچ کو دو پہر میں گھر میں تعلہ لگا کر کٹنی چلا گیا تھا جب لوٹا تو دروازے میں لگا تعلہ ٹوٹا تھا اندر سارے کمروں کا سامان بکھرا تھا علماری بھی کھولی تھی اس میں رکھے بیس ہزار روپے سونے کی ایک جوڑی جھنکی منگل ستر چاندی کی آٹھ چوڑی گائب تھی پلنگ کی ڈراج میں رکھ دی تھی علماری کی چابی ستیش کمار کی مطابق چور سونے مکان کی باؤنڈ ریبال کود کر اندر گزنے ہوں گے مین گیٹ کا تعلہ توڑ کر علماری کی چابی سے علماری کھولی اور پیسے وہ زیور سمیٹ کر بھاگ نکلے سنجیبنی نگر پولیس نے پرکران درچ کر جاج میں لیا ہے ایک یوک کو پرانی بولٹ آن لائن ایپ کے ذریعے بیچنے کا پریاست مہنگا پڑ گیا تھگ نے گرہاک بن کر یوک سے بات کی بولٹ کی کیمت چالیس ہزار روپے تھی ایڈوانس مکتان کے لیے ایک لنک پھیجے لنک اوپن کرتے ہی اس کا موبائل اپنے آپ اوپریٹ ہونے لگا اس کے بعد یوک کے خاتے سے چالیس ہزار روپے تھگ لیے گئے گھٹنا شہر کے عدت پورم کی ہے پیڑت یوک بدنامی کے در سے ایس پی آفیس بہنچا شکایت کو جاج میں لیا گیا شہر کے عدت پورم نوازی دیواندر کمار ایک فائننس کمپنی میں کارمیچاری ہیں ان کو ایک نئی گاڑی خریدنا تھی اس سے پہلے پہلے ان کے پاس ایک یوک کا فون آیا یوک نے اپنا پریجہ دنیش پندت کے روپ میں دیا ساتھ ہی اس کے گاڑی خریدنے کی اچھا جاتا ہے اس پر زونوں کے بیچ میں چالیس ہزار روپے کی گاڑی خریدنا تیہ ہوا دیواندر نے کہا کہ وہاں اس کے گھر آ کر بھکواہ سینہ میں ہے اور ابھی جائپور میں پدست ہے وہاں بھکتان ایڈوانس میں کر دیتا ہے اور گاڑی کبھی بھی آ کر اٹھا لے گا اس پر دیواندر بھی تیار ہو گیا چیتر مہینے کے پہلے دن ہی گھرمی تیور دکھانے لگی ہے راجدانی سمیت کورے مدی پردیش میں دن کا پارہ اچانک بڑھ گیا دو دن میں ہی دن اور رات کا پارہ سامانے سے ادھک ہو گیا اسی کا اثر ہے دو دن پہلے جہاں رات میں تھنڈک ہو گئی تھی وہیں اب گھرمی نے پریشان کر دیا ہے حالانکہ موسم ویبھاگ نے اگلے ایک دو دن میں رات کا پارہ اور بڑھنے کی امید جتائی ہے موسم ویبھاگ نے اگلے چوبیس گھنٹوں میں چھتر پور ساگر دموہ ہوشنگباد اور دتیا میں دو چلنے کا یلو اڈر جاری کر دیا ہے موسم ویبھاگ کے انصار ہوشنگباد پردیش میں سب سے زیادہ تپ رہا ہے یہاں تاپمان اکتالیس ڈگری سیلسیس سے زیادہ پہنچ گیا ہے یہاں پردیش میں سب سے زیادہ ہے جبلپور اور اندور سنبھاگوں میں تاپمان سامانیاں جبکہ ساگر اجن اور گوالیر میں تاپمان سامانیاں سے ادھیک چل رہا ہے مانڈلا اور رائے سین میں نیونتتم تاپمان پندرہ ڈگری سیلسیس سب سے کم رہا حالانکہ اب آگامی چوبیس گھنٹوں میں یہاں اور بڑھے گا